اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ٹک ٹوک آئیڈی کو بینڈ کیسے کروانا ہوتا ہے ویڈیو بہت ہی زبردست اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو کسی بھی پارٹ سے سکھپ نہیں کرنا ہے پچھلے دنیا میں مجھے ویڈیو پر بھی میسیج کرتے تھے کہ بھائی اس پہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناو آپ کیسے بینڈ کرتے ہو تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اے ٹو زیٹ بتانے والا ہوں جو میں طریقہ کرتا ہوں وہ بھی آپ کو اے ٹو زیٹ بتانے والا ہوں لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کسی بھی پارٹ سے سکھپ نہیں کرنا ہے تو اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل میں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوڈفیکیشن کو آن کرو اس سے ہوگا یہ فیچر میں میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوڈفیکیشن آپ تک پہنچے گا تو فرینڈ سب سے پہلے میں آپ کو دو تین ویپین کا بتاؤں گا جو ٹوپ ٹن کے ویپین ہے اور میں ہی یوز کرتا ہوں یہاں پہ دو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ایک میں نے نہیں کیا ہے یہاں پہ جسٹ آپ نے یہ دونوں ویپین کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ابھی دونوں کو کیوں کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اس ویپین پہ کلک کرنا ہے یہ والا ویپین پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اسے انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یونائیٹڈ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یونائیٹڈ سٹیٹ پہ کلک کرنے کے بعد پھر بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ٹک ٹوک اپ کو کر دینا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک فالوینگ لسٹ پہ شکار رکھا ہے اس کو میں بھی شکار کروں گا صحیح یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ایک آئی ڈی ہے میں نے اس آئی ڈی کو بینڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی پانچ ویڈیو کو میں نے پہلے ہی ریپورٹ کر دیا تھا لیکن ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ ریپورٹ کا طریقہ گار کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے یونائٹڈ سٹیٹ کے ساتھ کونیکٹ ہونے کے بعد یہاں شیئر پہ کلک کرنا ہے شیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نظر آگا نیچی ریپورٹ سمپل ریپورٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ریپورٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فراٹس اینڈ سکیمر سمپل یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سب میٹ کرنا ہے ایک ریپورٹ اس کی ایڈی پہ لگ گئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں شیئر پہ کلک کرنا ہے شیئر پہ کلک کرنے کے بعد ریپورٹ پہ کلک کرنا ہے ریپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد ریپورٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ کلک کرنا ہے سمپل آپ نے سمپل یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سب میٹ کرنا ہے دو ریپورٹ اس کے آئی ڈی پر لگ چکے ہیں ابھی یہاں پر جتنے ویڈیو پہ پانچ لگایا ہے ابھی میں ابھی آپ نے آئی ڈی پہ ریپورٹ لگارے کے بعد ابھی آپ نے ویڈیو پہ ریپورٹ کیسے لگانا ہے سب سے پہلے میں یہاں سے ویڈیو کو تھوڑا سا سلو کر دیتا ہوں ویڈیو کو میں آ From آخرتا ہوں جیسے آف کرنے کے بعد یہاں پہ سمپل، آپ نے ویڈیو پہ کلک کرنا ہے جس آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیئر سبح کلک کرنا ہے، کلک کرنا ہے۔ aquíوییڈیو کا ایسی ریپورٹ کیوسے کرنا ہے، یہاں پر آہنš کی شیئر پر کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد ایک trolls، کلک کرنا ہے~? آپ نے سکرول کرنا کرنا کے بعد ایک آنا ہے؟ یہاں آپ کو نظر آہ ہا گا yourselves ی ایکٹیوٹی و چیلنز، شیئر سبح۔ آپ کیا Klik کرنا دوستو، یہاں پر rápido ہے، کلک کرنے کے بعد قیلت کرنا ہے، سبoming کرتے والدن کرنے کے بعد اس کا دوسرا ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شیئر پہ کلک کرنا ہے ریپورٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے وہی ریپورٹ اس ویڈیو پہ لگا دینا ہے دینجرس ایکٹیوٹی اینڈ چیلنج سیمپل یہاں پہ کلک کرنے کے بعد سب میٹ کر دینا ہے سب میٹ کرنے کے بعد پھر دن کرنا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی اس کے آر ٹوال ویڈیوز سے ہیں اس پہ یہ ریپورٹ لگانا ہے اور آئی ڈی پہ جو میں نے بتایا تھا وہ ہی ریپورٹ لگانا ہے اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آئی ڈی بینڈ ہوئی ہے یا نہیں نہیں ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے بیک کرنے کے بعد آپ نے اس وی پین کو کلوز کر دینا ہے اس وی پین کو کلوز کرنے کے بعد اس وی پین کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے نیوی ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا ہونے کے بعد آپ نے دوسری آئی ڈی اوپن کرنا ہے ٹک ٹوک کی آپ نے ایک آئیڈی سے جو آئیڈی سے ریپورٹ کیا ہے اس آئیڈی کو آپ نے لاغ آؤٹ کرنا ہے دوسری آئیڈی کو آپ نے لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد وہیں ریپورٹ اس آئیڈی سے بھی لگانا ہے اس سے بھی نہیں ہوئی تو دو تین چار اور آئیڈی سے لگاؤ میں بھی یہی طریقے سے لگا دیتا ہوں اس کے بعد آئیڈی بینڈ ہو جاتی ہے جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے ریپورٹ کیا تو ہنڈر پرسنٹ آئی ڈی بینڈ ہوگی تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی فرینڈز پسند آئے تو لائک کریں اور میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہد کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا تو فرینڈز نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ